بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب یہ سے ہوں گے خوش بہاش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شادو آباد رکھے جو دکتر تکریفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نجاتے اس طرح کے ساتھ آج کی بلوکہ کرتے ہیں آغاز آپ سب کو کہتے ہیں خوش حامدید اور تقریبا ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے تو جمعہ کا مبرکہ دن ہے آپ سب کو جمعہ مبارک جمعہ کا ٹائم بس ہونے ہی والا ہے پہلی آزان جمعہ کی بس تھوڑی دیر تک جانا وہ سنائی دے گی اور اس کے بعد تیار تو میں ہو چکا ہوں نماز جمعہ کے لئے نماز جمعہ کے لئے نکلیں گی نماز جمعہ کے بعد کیا کام کرنے ہیں وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آزان جمعہ سنائی دینے لگ گئی ہے تو کرتے ہیں وضو اور نماز جمعہ کے لئے نکلیں گے آج پھر بڑی سبردست قسم کی دھوپ نکلی ہوئی ہے اگر سردی میں بیٹھیں سوری چھاؤں میں بیٹھیں تو تھنڈ لگتی ہے اور دھوپ میں بیٹھیں تو بھئی تپش والی دھوپ آج جمعہ کی ازان تو ہو چکی ہے تو میں نے تیاری وغیرہ بھی کر لی ہے کھانا ہلکہ پھلکہ کھا لیتے ہیں دوپہر کا چاول پکے ہوئے ہیں تو وہیں ہمیرہ کو کہا ہے کہ گرم کر لیں اور تھوڑا بہت کھا کے پھر نماز جمعہ دا کر کے آتا ہوں شام کو پھر جہاں نا وہ صحیح پراپر کھانا کھائیں گے تو ابھی چاول کھانے کے بعد پھر نماز جمعہ کے لئے نکلتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آگیا ہوں اور جمعہ کی نماز کی تیاری کرنے سے پہلے کپڑے وغیرہ چینج کرنے سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا جو بہت ہی ضروری تھا اور وہ کیا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جو ہمارا کورنر میں عام لگا ہوا ہے پہلے ہم نے ایک بار سلاح بنائی کہ اس کو یہاں سے نکال لیں تو اس کو نکالنے کے لئے ہم نے ایک مزدور بھائی کو کہا تھا کہ وہ اس کو نکال کے دوسری جگہ پہ لگا دے تو تھوڑا سا ہم نے اس کی گاچی بنائی لیکن اس کی جڑے کافی گہری تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی علی یہ دوسری جگہ پہ چلے گا نہیں تو یہ یہی پہ کھڑا رہا آج صبح میں اس کی طرف آیا ہوں تو جو پیوند کاری بھائی صفتر نے کی تھی نا وہ ساری پیوند ماشاءاللہ کامیاب ہوئی ہیں دو تین ہی خراب ہوں یہ دیکھیں یہ تازے خوشے نکلے ہوئے ہیں تو یہ پانچ سات نسلوں کی پیوند کاری اس آم کے ساتھ کیوئے تو اس سائز کا پودا آم کا تیار کرنے کے لئے سالوں لگتے ہیں تو اب میں نے یہی سوچا ہے کہ یہ یہی پہ رہے تو صبح میں نے یہ ساری جگہ جو ہے یہ سیٹ کی اس کا جو تنے کے ساتھ والا ایریا ہے اس کو بالکل صاف سترہ کیا اب اس میں جب کھالے میں پانی آئے گا تو اس میں پانی ڈال دیں گے تو یہ آم یہی پہ رہے گا انشاءاللہ بفضل خدا یہ چھوٹا سا کام تھا جو آج میں نے صبح کیا پھول کھلے میں سرسوں کے تو شہد کے مکھیاں ایسے بنبنا رہی ہیں ان کی بنبناہٹ کی آواز آسانی سے سنی جا سکتی ہے تھوڑا سا کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹا شہد کہیں لگا ہوا ہے اچھا جی ابھی تقریباً ساڑھے تین پونے چار بجے کا ٹائم ہے تو آج جمعہ کا دن ہے تو کبھی کبار پہلے ہر ہفتے جائے کر ہر جمعہ جائے کرتے تھے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ پندرہ دن کے بعد آیا کرو اور پندرہ دن کے بعد پھر کافی دیر تک پندرہ دن کے بعد ہم جاتے رہے تو آج ایک بار پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہمیرہ کی دوائی لینے تو دیکھتے ہیں کہ نمبر تو ہم نے لگوایا ہوا ہے لیکن رش بہت زیادہ وہاں پہ ہوتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے رش کے مطابق کبھی کبار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں اور کبھی کافی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں آج کیا سین بنتا ہے جس طرح کا موسم ہے ہاں چابی لے لیے جس طرح کا موسم ہے اسی موسم کو مند نظر رکھتے ہوئے مہرہ کو میں نے کہا ہے کہ میری ٹوپی میرا مفلر جو ہے نا وہ بیگ میں آپ کے پاس بیگا اس میں ڈال لو تو جرسی میں نے پہن لیا کیونکہ موٹسیکل پہ تھنڈ بہت لگتی ہے چلی چلو بائن کی طرف موٹسیکل ہاں بھی رہندہ پہا چلو چلو ہسپیٹل پہنچ گئے ہیں اور نمبر بھی لگ گئے ہیں ماشاءاللہ پہلا نمبر بھی لگے ہیں تو تب بھی انتظار کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو آتے ہیں اور اس کے بعد ایک گینٹر اندر پہاں ایک گینٹر نہیں کدھی کدھی پہلے بھی آجائیں چلو 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 تقریباً پونے چھے چھے بجے کا ٹائم ڈاکٹر صاحب کو انتظار کریں پانچ بجے کا کہا تھا لیکن ابھی تک نہیں ہے آج پتہ نہیں کیا سین ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں کب تک آتے ہیں بس انتظار کرتے کرتے اب تو ہڈیاں بھی دکھنے لگیں قریباً ساڑھے نو کا ٹائم ہے ابھی فارغ ہوئے ہیں اور ابھی واپس گھر جانے لگے ابھی گھر پہنچے ہیں اور سردی میں حالت خراب ہوں گے لیکن سردی کا توڑ کرنے کے لیے بھائی شاہد گھر پہ تھے تو انہوں نے آگ جلا کے ادھر کچن میں لے آئے تھے آگ جلائی انہوں نے اور کوئلیں لاتی رب پلا کریں سیرتے تو نہ ٹوپی پائیں کوئی کوئی نہیں کٹتا میں کسی رکھتے چلے جائیے بننے نہیں دیں وہ ٹکے تھی باس آئیں بس جڑا نا بڑے اکھے ہیں میں آپ کو ٹکتہ دیا ہی کہ موٹشا کے لائے کوئی شاہ نہیں رس دیا میں پہلے میں پہلے میں پہلے چالا آٹھوں سے اکلے تچاب کا ویر وی جڑا نا ادھر لے آئے ہیں اس کمرے میں یہاں بیٹھ کے ہی سنکیں گے شاہد لوگ چلے گئے ہیں اوپر جو ساری فالتو لائٹیں آن ہیں ان کو آف کر کے آتا ہوں شاہد لوگ ابھی چلے گئے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے بیچارے نے بیچارے نے آگے بھال کرکی بیچارے نے آگے بھال کرکی ہاں وہ میں دینا ٹھیک میں اتیاریاں لیٹا بند کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں یہ والی سب سے آخر میں کروں گا بند پہلے باہر والی بند کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ بند کر دی تو پھر کہیں ٹھوڑی نہ لگ جائے یہ والی پہلے بند کرتا ہوں ادھر والی بھی بند کر دیتا ہوں تو پھر تو پھر اتنی ٹھنڈ ہے نا کہ کیا بتائیں یہ والا سویچ ہے اچھا جی گھر پہنچے ہیں آگ سینکی ہے اور کچھ دیر بھائی شاہد لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو اوپر والی لائٹیں بند کر کے آئے ہوں کھانا کھایا ہے اور ہمیرا کو دوائی دی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پندرہ دن کے بعد دوبارہ آئیے گا پندرہ دن کی دوائی دی ہے اس نے اور پندرہ دن کے بعد دوبارہ ہمیرا اسی ڈاکٹر کے پاس مطلب اپوائٹمنٹ سمجھ لیں یا نمبر لینا سمجھ لیں دوبارہ چیک کروائیں گے تو پندرہ دن کی دوائی استعمال کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ کتنا افاقہ ہوا ہے یا کتنا نہیں تو بلوگ جو ہے اس کو ادھر ہی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بلوگ کے ساتھ کال آپ کے خدمت میں آپ کا اپنا علی ویر ایک بار پھر حاضر ہوگا تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ فی امان اللہ